بسم اللہ الرحمن الرحیم دو صورتیں ایسی ہیں جن میں چار چار حروف آئے ہیں علف لا میم سوٹ علف لا میم را کتاب الانزلہ الیک فلا یقن فی صدقہ حراج امین یہ کتاب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پر نادل کی گئی ہے تو نہیں ہونا چاہیے آپ کے جی میں کچھ تنگی اس کی وجہ سے کس وجہ سے تنگی ہوتی تھی حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ آپ نے اپنی پوری جان حلکان کر دی تھی لیکن جب لوگ ایمان نہیں لاتے تھے تو آپ کو یہ فکر ہوتی تھی کہیں میری کوئی کتا ہی تو نہیں ہے شریف آدمی کا معاملہ یہ ہوتا ہے عام آدمی جو ہے وہ اپنی غلطیوں کا مبار بھی دوسروں پر ڈالتا ہے اپنی غلطی نہیں دیکھے گا اس نے یہ کر دیا تھا اس نے یہ کیا اس کی وجہ سے یہ ہو گیا اپنے آپ کو ساپ بچائے گا لیکن شریف انسان جو ہے وہ ہمیشہ دیکھتا ہے میری خطا کیا ہے کہیں میری غلطی تو نہیں کوئی میری خطا ہی تو نہیں اور اس کا ایک بوجھ ہے دل کے اوپر یہ لوگ ایمان نہیں لارے کہیں میری طرف سے کوئی کمی رہ بھی ہے کوئی خطا ہی ہے اس کی وجہ سے آپ کے اوپر کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے لے تنزر بھی و ذکر علی المومنین یہ تو اس لیے ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے آپ خبردار کر تنزر بھی وہی لفظ آگیا جو سورہ نام میں تھا وہی علیہ حاضر قرآن لے انزرکم بھی و منبلا و ذکر علی المومنین اور یاد دہانی ہے یہ اہل ایمان کے لیے جن کی جو فطرتیں ہیں وہ سلیم ہیں ابھی ان کے اندر پوٹنشلی وہ ایمان موجود ہے اس ایمان کو دورمنٹ کو ایکٹیویٹ کر کے یاد دہانی جیسے کہ آپ کو کوئی چیز بھول گئی تھی اس کی کوئی نشانی دے تھی فورا وہ شہر یاد آ رہی اس طریقے سے اللہ تعالی نے اس کتاب کی آیات کو ذکرہ بنا دیا ہے اتبعو ما انزلہ الیکم ربکم پیروی کرو اس کی جو ناظر کیا گیا ہے تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے اب یہ کس کی بات ہو رہی ہے اب یہ لوگوں سے خطاب ہو رہا ہے پہلے حضور سے صیحہ تھا فَلَا يَكُلْ فِي صَدْرِكَا اَرَا جُرْبِ اتبعو جمع کا صیحہ ہے پیروی کرو اس کی جو ناظر کیا گیا ہے تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے وَلَا تَتْتَبِعُوا مِن دُونِ ہی اولیاء اب بت پیروی کرو اس کے سوا کچھ اور کو اپنے اولیاء بنا کر کچھ اور کو اپنے ندھ اور زد بنا کر ان کی پیروی نہ کرو قلیل اما تذکرون کم ہی ہے جو نصیحت تم حاصل کرتے ہو یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ سورہ آراف اس اعتبار سے تو قرآن مجید کی سب سے بڑی مکی صورت ہے کہ یہ چوبیس رکوعوں پر مشتمل ہے اور دو سو چھے آیات ہیں چوبیس رکوع مکی صورت کوئی اتنی نہیں ہے اور دوسری جیسے کہ مدنیات میں سب سے بڑی سورہ بقرہ ہے چالیس رکوعوں پر مشتمل لیکن تعداد آیات میں ایک اور سورت تحمد کی جو اس سے بڑھ گئی ہے دو سو ستائیس آیات ہے سورہ شعرہ کی لیکن سورہ شعرہ میں آیات چھوٹی چھوٹی ہیں تعداد زیادہ ہے رکوع اس کے کلی یارہ ہیں مشرف میں چودہ صفات میں سورہ شعرہ آ جاتی ہے جبکہ یہ چونکی صفات میں تو سب سے بڑی بکی صورت یہ ہے جیسے کہ میں نے کہا تھا ایاب اللہ مذکرہ بی ایاب اللہ یہ اس سورہ مبارکہ کا اہم عمود ہے لہذا شروع ہی میں اب اس کا تذکرہ ہو رہا ہے وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ اَحْلَقْنَهَا کتنی بستیاں ایسی جنہیں ہم نے ہلاک کیا یہ قوم نوح قوم عود قوم صالح قوم شعید یا مورا اور صدوم کی بستیاں کم مِنْ قَرْيَةٍ اَحْلَقْنَهَا فَجَاهَا بَعْسُنَا تو ان پر آ پڑا ہمارا عذاب بیاتاً یا تو رات کے وقت جبکہ وہ رات مزار رہے تھے اوہم قائلون یا جبکہ وہ دوپہر کے وقت قیلولہ کر رہے تھے فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمِ جَاهُمْ بَعْسُنَا تو پھر ان کی چیخ بکار اس کے سوا کچھ نہیں تھی جب وہ عذاب آ پڑا إِلَّا أَنْ قَالُوا اِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ کہ ہائے ہماری شامت ہم ہی ظالم تھے ہم نے ہی اپنے اوپر ظلم دھایا ہے واقعیتاً ہمارے رسولوں نے تو ہماری آنکھیں کھولنے کی کوشش کی تھی فَلَنَسْعَلَنَّا النَّذِينَ اُرْسِلَا إِلَيْهِمْ وَلَنَسْعَلَنَّا الْمُرْسَلِينَ اور ہم لازمًا پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف ہم نے رسولوں کو بھیجا اور لازمًا پوچھ کر رہیں گے رسولوں سے بھی یہ بھی فلسفہِ رسالت کا بہت اہم جو ہے موضوع ہے جو اس ایک آیت میں آیا ہے اور بڑے زورت سور کے ساتھ آیا ہے بڑے جلالی شام کے ساتھ آیا ہے دیکھئے اللہ رسول بھیجتا ہے کسی قوم کو خبردار کرنے کے لئے اب اس پر بڑی بھاری ذمہ داری آگئی اگر وہ تو قوتا ہی کرے تو قوم سے پہلے اس کی پکڑ ہو جائے گی سمجھ لیجئے اس بات یہ ایسے یہ جیسے آپ نے کسی کو پیغام دیا آپ نے کسی دوست کے لئے کہ بھائی پیغام وہاں پہنچا دینا یہ کام کل شام تک وہ ضرور کر دیں ورنہ میرا بڑا نقصان ہو جائے گا کہ وہ کام انہوں نے نہیں کیا آپ کا نقصان ہو گئے آپ غصے میں بھرے ہوئے آگ بگولہ بنے ہوئے گئے اور آپ اس سے لڑے اپنے دوست سے کہ میں نے تمہیں پیغام بھیجا تھا تم نے میرا کام نہیں کیا میرا لقصان ہو گیا اگر وہ کہے دے بھائی مجھے تو آپ کا پیغام پہنچا ہی نہیں کیا کریں گے آپ وہ سارے جھاگ کی طرح غصہ آپ کا بیٹھ جائے گا اب غصہ کس پہ آئے گا اس پیغام بر پر آئے گا اب آپ جا کر اس کا دریبان پکڑیں گے اللہ کے بندے تجھے میں نے یہ ذمہ داری سوپی تھی یہ پیغام اہم تھا میرا پیغام تمہیں پہنچانا تھا تم نے نہیں پہنچایا میرا لقصان ہو گیا اب اس کی طرح ہی تم کرو بلکل یہی معاملہ ہے اللہ رسول اور قوم یا انسان اللہ نے پیغام بر بنا کر بھیجا رسول کو خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ بلفرز بلفرز اس پیغام کے پہنچانے میں پتا ہی ہو جائے تو پہلا مجرم رسول ہے ہاں وہ پہنچا دے تو وہ کیسا اے اللہ میں نے پہنچا دیا تھا اب یہ ذمہ دار ہے ناودیار سپونسی بھئی تو یہ جان دیجئے کہ یہ محاسبہ ہونا ہے امتوں کا بھی اور محاسبہ ہونا رسولوں کا بھی فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ ہم پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف رسول بھیجے گئے اور ہم پوچھ کر رہیں گے رسولوں سے بھی اسی کی ایک جھلک آئی تھی نا مَعْذَا عُجِبْتُمْ کیا جواب بن آپ لوگوں کو یا عیس ابنہ مریمہ آنتا قلتا لِلنَّاسِ تَخِذُونِ وَأُمِّيَا إِلَاہِنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے اپنی امت سے اپنی قوم سے کہ مجھے اور میری ماں کو بھی راہ بنا لینا اب اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ ایک نقشہ ذہن میں رکھیں آپ جب تیویس برس کی محنت شاقتہ کے نتیجے میں حضور نے اکمامِ حجت کر دیا دین کا غلبہ ہو گیا سن دس ہجری ہے حج کے دن ہے حضور خطبہ دے رہے ہیں آپ نے اپنے خطبہ حجت الویدہ کا اختتام فرمایا سوال سے الال بلغتو لوگوں میں نے پہنچا دیا کہ نہیں اور پورے مجمع نے جواب دیا اِنَّا نَشْهَدُوا اَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَا وَنَصَحْتَا وَأَدَّئِتَا اور ایک نوایت میں آتا ہے اِنَّا نَشْهَدُوا اَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَا رِسَالَتَا وَأَدَّئَتَا الْأَمَانَتَا وَنَصَحْتَا الْأُمَّتَا وَقَشَفْتَا الْغُمَّتَا ہاں حضور نے ام گواہ ہے آپ نے امانت کا حق ادا کر دیا یہ قرآن امانت تھی اللہ کی آپ کے پاس آپ نے ہمیں پہنچا دیا رسالت کا حق ادا کر دیا ہماری خیرخواہی کا حق ادا کر دیا پھر تین دفعہ اُنگلی سے مجھتِ شہادت سے آسمان کی طرف پھر لوگوں کی طرف اشارہ کیا اللہم مشہد اللہم مشہد اللہم مشہد لا تُو بھی گواہ رہے یہ مان رہے ہیں کہ میں نے تیری پیغام انہیں پہنچا دیا اور پھر فرمایا فَلْيُبَلِّغِ شَاہِدُ الْغَائِبَا اب پہنچائیں وہ جو یہاں ہیں ان کو جو یہاں نہیں ہیں میرے کندے سے اتر کر یہ وہ جب تمہارے کندوں پر آ گیا میں رسول صرف تمہارے لیے ہوتا تو بات آج پوری ہو گئی تھی میں تو رسول ہوں تمام انسانوں کے لئے جو قیامت تک آئیں گے اب ان تک اس کی تبلیغ اور ابلاغ اس کا پہنچانا تمہارے ذمہ یہی گواہی ہے جو قیامت کے دن کھڑے ہو کر رسول لے گا فَكَئِ فَإِذَا جَيْنَا مِن كُلِّ اُمَّتٍ بِشَہِدٍ وَجَيْنَا بِكَعْلَا هَا أُولَائِ شَهِيدًا وہ گواہی جو حضور نے لی ہے اس روز وہی گواہی ہوگی اے اللہ میں نے اپنیس قوم کو تیرا پیغام پہنچا دیا تھا اب یہ ذمہ دار ہیں یہ جواب دیں دیکھان پلین اگنورنس یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں پتا نہیں تھا ہمیں بتایا نہیں گیا واملہ ان پر کھول دیا گیا تھا یہ آئیک بڑی احضم ہے فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ ہم لازمت کچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا اور ان سے بھی جنہیں رسول بنا کر دے جا گیا وَلَنَقُصَّلْنَا عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ اور پھر جو کچھ ہم ان کے ساتھ میں احوال بیان کریں گے وہ ان کے بنیاد پر کریں گے ہم کہیں غائب تو نہیں تھے جب جو کچھ ہو رہا تھا جو کچھ محمد کر رہے تھے اور صحابہ کر رہے تھے ان کے وہ بھی ہم دیکھ رہے تھے اور جو کچھ عبو جہل اور عبو لہب کر رہے تھے وہ بھی ہم دیکھ رہے تھے مَا كُنَّا غَائِبِينَ ہم کہیں غائب تو نہیں تھے ہاں تمہاری لگاہوں سے عجل تھے وَمَا كُمَيْنَا مَا كُنْتُم روز وزن ہوگا حق ہی میں اس کے دو ترجمہ اس کے ہو سکتے ہیں حق ہی میں وزن ہوگا اور وزن ہی فیصلہ کن ہوگا یعنی یہ کہ اللہ کی کوئی ترازو ایسی ہوگی ایک تو ترازو دو پاتوں والی ہوتی ہے ایک ترازو آپ کو معلوم ہے کہ وہ سپرنگ بیلنس جو ہوتا ہے جس شہر میں وزن ہو اسی سے تو سپرنگ جو ہے نیچے جائے گا نا باطل کاموں میں وزن ہی نہیں ہے ریاہ تاری کی نیکیوں میں کوئی وزن ہی نہیں ہے وہ سرے سے خالی ہے وہ پادر ہوا ہیں ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں وَلْوَزْنُ يَوْمَيْزِنِ الْحَقِّ اس دن صرف حق میں وزن ہوگا نمبر ایک اور اس دن حق ہی فیصلہ کن ہوگا وزن ہی فیصلہ کن ہوگا یعنی جو اگر دو پلڑوں والا ہے تو جس کا پلڑا نیچیوں کا بھاری ہے بھر اس کے لئے نجات ہے فَمَنْ سَقُلَكْ مَوَازِنُو تو جن کے پلڑے بھاری ہوں گے فَأُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ تو وہ ہوں گے فلاح پانے والے وَمَنْ خَفْتْ مَوَازِنُو اور جس کا پلڑا جو ہے جن کے وہ موازین جو ہیں وہ ہلکے ہوئے فَأُلَائِكَ الْلَّذِينَ خَسِرُوا اَنفُسَهُمْ بِمَا كَالُوا بِعَيَاتِنَا يَسْلِمُونَ تو یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو حلاق کر لیا اتنی اہم اب یہ آیت ہے وَلَقَلْ مَكَنْنَاكُمْ فِي الْرَرْضِ اور دیکھو انسانوں ہم نے تمہیں زمین میں تمکن عطا فرمایا وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَاشِ اور اس میں تمہارے لیے معاش کے سارے سامان رکھ دیئے جو جو ضرورت ہے تمہارے جسم کی وہ یہی سے پوری ہو رہی ہے تمہیں بہا خطرہ پڑ گیا ہے کہ زمین کے جو خزانے ختم ہو رہے ہیں دیکھو انہیں ہم نے سمندر کے اندر سے کیا کیا خوراکیں نکال دی اللہ کے خزانے ختم ہونے والے نہیں ہم نے تمہارے لیے معاش کا پورا بندو بس رکھا ہوا ہے لیکن بہت کم ہے جو شکر تم کرتے ہو اب یہ جو آخری آیت تھی اس کے حوالے سے دوسرے رکوم منبون چل رہا ہے وَلَقَلْ مَكَنْنَاكُمْ فِي الْأَرْضِ فرمایا وَلَقَلْ خَلَقْنَاكُمْ دیکھو ہم نے تمہیں بنایا پھر تمہاری تصویر کشی کی پھر ہم نے کہا فرشتوں سے جھک جاؤ آدم کے سامنے اب یہ آیت پھر ان لوگ کو سپورٹ دیتی ہے جو قرآن مجید میں جو ایولیوشن کریشن جو ہے انسان کی اس کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید سے نظریہ ارتقاء کو تقویت حاصل ہوتی ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں اب تک جو چیزیں آئی ہیں کہ ایک جگہ پر آدم کی مثال دی گئی مٹی سے بنایا اس میں کہا کن فیہ کون وہ سپیشل کریشن کی تائید والی آئے تھے لیکن یہ کہ کسی مقام پر آپ کو وہ ایولیوشن والی بات جو ہے وہ سامنے آتی ہے اب یہاں جو بات آ رہی ہے وہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ پہلے جمع کا سیغہ ہے لقد خلقناکم ہم نے تمہیں پیدا کیا معلوم ہوتا کہ وہ سپیشیز پہلے پیدا کی گئے یہ نسل پیدا کی گئے سمبہ سمر ناکم پھر تمہاری تشویر کشی کی ہے فینشنگ کا چیز دیئے ہیں تمہیں بنایا ہے تمہارے نقش و نگار سنوارے ہیں سمبہ قلعہ للملائکت اس جذول آدم پھر ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ جھک جاؤ آدم کے سامنے آدم تو ایک ہے لیکن یہاں سیغے آرے جمع کے اور اسی کی تائید ہو گئی تھی آدم کو بچنا تھا تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک امکان ہے باقی یہ چیز جیسے میں نے ارز کیا تھا یہ تھیوریز ہیں لیکن ان میں جہاں کہیں جس چیز کے لیے کوئی آتا ہے اشارہ اس کو ہمیں جان لینا چاہیے باقی ابھی دیکھیں کہ اللہ تعالی ہو سکتا ہے جب حقائی اور مزید واضح ہو جائیں تو قرآن مزید مزید مبرر ہو کر سامنے آ جائے گا لیکن جس حد تک وہ اشارات اب بھی ہمیں مل رہے ہیں انہیں بھی سمجھ دینا چاہیے نوٹ کر لینا چاہیے وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ سُمَّ سَنْوَرْنَاكُمْ سُمَّقُلْنَا لِلْمَلْمَلَائِفَةِ اسجدُولِ آدَمَا فَزَلُدُوِ اللَّا عِبْلیسِ اب یہ مقمولا پڑھ چکے ہیں سجدہ کیا سب نے سوائے عِبْلیس کے لَمْ يَكُمْ مِنَ السَّعَجِدِينَ نہ ہوا وہ سجدہ کرنے والوں میں قَالَ مَا مَنَعَكَ اللَّا تَسْجُلَ اِذْغَبَرْتُكُمْ اللہ تعالی نے فرمایا کس چیئے میں تمہیں روکا ہے جبکہ میں نے تمہیں حکم دیا تمہیں سجدہ کیوں نہیں کیا قَالَ آنَا خَيْرُمْ مِنْ یہ اس کی اپنی استقبار کی بریاد پر تھا وہاں استقبرا اباب استقبرا صرف یہاں اس کا قول نقل کر دیا آنَا خَيْرُمْ مِنْ ہو میں اس سے بہتر ہوں خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ تِين مجھے تُنہیں بنایا ہے آج سے اور اس کو بنایا ہے بٹی سے قَالَ فَحْبِتْ مِنْهَا فَحْبِتْ مِنْهَا اللہ نے فرمایا تو اتر جاؤ اس سے فَمَا تَيَقُونَ لَكَانْ تَتَكَبَّرَ فِيْهَا اب تمہارے لئے کوئی موقع نہیں ہے کہ اس جنت کے اندر اکڑو اور اینڈو فَخْرُدْ إِنَّكَ مِنَ السَّاغْرِينَ اب تم ذریر اور خار ہو کر یہاں سے نکل جاؤ قَالَ انظرنی لَا يَوْمِ يُبَاسُونَ اس نے کہا ذرا مجھے محلت دے پروردگار اس دن تک کے لئے جس دن کے ان کو دوبارہ تو زندہ کرے گا قیامت تک کے لئے مجھے محلت دے دے قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ فرمایا ٹھیک ہے جاؤ تمہیں محلت دی گئی قَالَ فَبِمَا غُوَيْتَنِي اب اس نے کہا کہ پروردگار جو تُو نے مجھے گمراہ کیا اس آدم کے تفیل اس کی وجہ سے میں راندہ درگاہ ہو گیا لَا قَوْدَنَّ لَهُمْ سِرَاةَكَ الْمُسْتَقِينَ اب میں لازمًا بیٹھوں گا ان کے لئے تیرے سیدھی راہ پر تیرے سیدھی راہ توہید کی ہے اس پر دھات لگا کر بیٹھوں گا اور انہیں شرک کی پگڑنیوں کی طرف اور مورچہ جمع کر بیٹھوں گا تیرے سیدھی راستے پر توہید کے راستے پر انہیں شرک کی پگڑنیوں کی طرف مور لے کے لئے سُمَّلَاتِ يَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ عَدِيهِمْ میں ان پر حملہ کروں گا ان کے سابنے سے بھی وَمِنْ خَلْفِهِمْ ان کے پیچھے سے بھی وَانْ ایمانِهِمْ ان کے دانی جانب سے بھی وَانْ شَمَائِلِهِمْ اور ان کے بائیں جانب سے بھی وَلَا تَجَدُ أَكْثَرَهُمْ شَاکِرِينَ وَا اے پروردگار تو نہیں پائے گا ان کی اکثریت کو شکر کرنے والا قَالَخْرُجْ مِنْهَا مَزْغُومًا مَدْهُورًا اللہ نے فرمایا لکل جاؤ یہاں سے بُنے حال میں خصیص حال میں اور بردود ہو کر دُتکارے جا کر لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ جو کوئی بھی ان میں سے تیری پیروی کرے گا لَأَمْ لَأَنَّ جَهْنَّمَ مِنْكُمْ اَجْمَعِينَ تو میں تم سب سے جہنم کو پل کر کے رہوں گا وَيَا آدَمَ اسْكُولَنْتَوَ زَوْجُكَ الْجَنَّتَ ارے آدم رہو جنت میں تم اور تماری بھی فَقُلَابِنْ حَيْثُ شَيْتُمَا وَلَا تَقْرَبَ حَذَئِ شَجَرَتَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ تو کھاؤ اس میں سے جہاں سے چاہو ہاں اس درست کے قریب مت جانا تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ فَوْعَاتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّيْغَتِ إِلَّا اَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ اَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما زاق الشجرة بدت لهما صوآتهما وتفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وانعداهما ربهما لم أنهكما عن تلكما الشجرة وقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قَالَا رَبَّنَا وَلَمْنَا انْفُرْسَنَا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ صدق اللہ العزیم سورہ عراف کے دوسرے رکو میں قصہ آدم و عبیلیس قرآن حکیم میں دوسری مرتبہ بیان ہو رہا ہے اس سے پہلے یہ سورہ بقرہ میں اس کے چوتھے رکو میں آ چکا ہے البتہ آپ دیکھیں گے کہ اگرچہ یہ قصہ قرآن مجید میں سات مرتبہ آیا ہے چھے مرتبہ مکی صورتوں میں اور ایک مرتبہ بدلی صورت میں لیکن یہ کہ ہر جگہ کوئی نہ کوئی بات نئی ہے اس لیے کہ جس دور سے بھی یہ تحریک حضور کی دعوت کی گزر رہی تھی اس دور کے حوالے سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہر جگہ پر آپ کو مزید نمائع ملیں گی اب بس ان اس رکو کے شروع میں ہمیں وعظیم آئیک ملی ہے کہ جس میں جمع کا سیغہ اختیار کیا گیا ہے اس کے بارے میں پشلی مرتبہ میں ارز کر چکا ہوں اور دوسری بات جو آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ شیطان نے ورغلایا حضرت آدم کو اور حضرت حوال کو سلام علیہما کہ جس درخت کا پھل کھانے سے اللہ تعالی نے انہیں روک دیا تھا کسی طریقے سے ورغلا کر انہیں اس درخت کا پھل کھانے پر آمادہ کر لیا اس کی لیے لفظ آیا فَوَسْوَسَ لَهُمَا یہ وَسْوَسَا اصل میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ چیزیں اس طور سے ہو رہی تھی جیسے کہ ہم ایک دوسرے کے سامنے کھڑے باتیں کر رہے ہیں ایک دوسرے کو پہچان رہے ہیں لیکن حضرت آدم اور حووہ کے بھی دلوں میں وسوسہ اندازی کی ہے شیطان نے جیسے کہ شیطان وسوسہ اندازی کرتا ہے ہمارے دلوں میں یہ مقال میں اس طرح کے نہیں ہے کہ وہ ایک محفل میں کھڑے ہوئے عام طور پر سورہ بقرہ کے چوتھے رکو میں بھی اور اور دوسرے مقامات پر بھی ہمارا تصمب کچھ اور رہتا ہے لیکن یہاں وہ پردے حال ہیں عبلیس جو ہے وہ یقینا جو ہے جنات میں سے تھا حضرت آدم علیہ السلام کے لئے اس وقت وہ اس وقت نہیں وہ انویزیبل تھا لہذا نفس جو آیا ہے فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانِ وَسْوَسَا ان کے دلوں میں ڈالا لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَابُورِيَانْهُمَا مِن سَوْعَاتِهِمَا اب یہاں خاص طور پر ایک بات آ رہی ہے اس کو ہم متشابہات ہی میں شمار کریں گے یہاں ایک خاص اثر ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شجر بمنوع تھا اس کا پھل کھانے کا ایک نتیجہ برابط ہوا اور وہ یہ ہوا کہ حضرت آدم اور ہوا پر ان کی شرم گاہیں جو ہیں وہ نمائع ہو گئی یا تو ایسا ہے کہ پہلے انہیں شعور نہیں تھا اب شعور پیدا ہو گیا یا یہ کہ انہیں کو خاص لباس جنت کا اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہوا تھا وہ لباس اتر گیا اس بلغت کا پھل کھانے کے نتیجے میں یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے یقیناً بہت سے لوگوں کو کچھ قیاس آرائیوں کا موقع ملا ہے بعض لوگوں کے نزدیک یہ نیکی اور بڑی کی تمیز کا دلخت ہے اصل میں جس کو کھاتے ہی دیکی اور بڑی کی تمیز پیدا ہو جاتی ہے بعض ادرات کا خیال یہ ہے کہ یہ اصل میں پہلا سیکشوال ایکٹ ہے آدم اور ہوا کے ماہ بین جس کو اس سے تعبیر کیا گیا ہے یہ مختلف آرہ ہیں مختلف جو ہیں اس میں قیاسات ہیں لیکن صحیح بات شکریہ یہی ہے کہ اس کے زمن میں ابھی ہمیں اس کو متشابہات ہی کے دائرے میں رکھ کر اور اس کے بارے میں کوئی قطعی اور حقیقی اور یقینی رائے جو ہے قائم کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے تاں کہ کہیں اور معلومات جو ہیں ہماری سائنس کے ذریعے سے ایک تشافات اور معلومات کا دائرہ اور وسوح ہو جائے تو اس سے ہم پہنچ جائیں اس کی کنہ تک کہ وہ درخت کونسا تھا لیکن یہاں دائر کیا گیا آئے کہ شیطان نے جو وسوسہ اندازی کی ان کے دلوں میں وہ یہ تھی اور اس نے کہا یہ وسوسہ اندازی کی کہ نہیں روکا ہے آپ دونوں کو آپ کے رب نے اس درخت سے اللہ ان تکونا ملکین مگر یہ کہ کہیں آپ نہ ہو جائیں فرشتے فرشتے نہ بن جائیں اور تکونا من الخالدین یا ہو جائے آپ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے اب اس میں سیدھی سی بات یہ ہے کہ فرشتوں کو تو جھکایا گیا حضرت آدم کے سامنے تو فرشتہ بن جانا کونسی بہت بڑی بات تھی لیکن یہ کہ انسان بساوقات اپنی اصل حقیقت کو اصل وقام کو بھول جاتا ہے نسیان ہو جاتا ہے اور یہ بات گویا کہ شیطان کے وسوسہ اندازی سے ان کے ذہن میں پیدا ہوئی یا یہ کہ آپ ہمیشہ ہمیشہ رہیں اور آپ پر موت تاری نہ ہو وقاسمہما انینکمان من الناصعین اور انہوں نے قسمیں کھا کھا کر اس نے یقین دلایا میں آپ کے لئے بہت ہی مخلص ہوں اور درائے دے رہا ہوں وہ بہت صحیح ہے فدلہوما بغرورت دھوکہ دے کر انہیں جس کو ہم کہتے ہیں مائی کر ہی لیا شیشے میں اتار ہی لیا فلما زاقش شجر آتا تو جب ان دونوں نے چکھ لیا اس درخت کے پھل کو زاہر ہو گئی ان پر ان کی شرمگاہیں اور وہ اب لگے درخت کے جو جنت کے پتوں کو گانٹ کر اپنے لئے لباس بنانے کے لئے تفقہ یقصفانے گانٹ میں لگے جوڑنے لگے کہ جو جنت کے پتے تھے ان کو سی کر آپس میں اپنی سطر پوشی کریں اور اپنی شرمگاہوں کو ڈھاپے وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا اور اب بکارا انہیں ان کے پروردگار نے عَلَمْ أَنْحَكُمَا کیا میں نے منع نہیں کیا تھا تمہیں عَنْتِلْكُمَا شَجَرَةِ اس درخت سے وَاَقُلْ لَكُمَا اور میں نے کیا کہا نہیں تھا تم سے اِنَّا شَيْطَانَ لَكُمَا عَدُومٌ مُّبِينَ کہ شیطان تم دونوں کے لیے بڑا کھڑا دشمن ہے قَالَا رَبَّنَا غُلَمْنَا انفُسَنَا تو ان دونوں نے کہا کہ اے رب ہمارے ہم نے اپنے اوپر ضرب کیا زیادتی کی ہم اپنی غلطی کا اطراف کرتے ہیں وَإِلَّمْ تَفْفِرْ لَنَا وَتَرْخَمْنَا لَنَكُونَنَا مِنَا خاصرین اور اگر تُو نے ہمیں معاف نہ فرما دیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم تو تباہ ہونے والوں میں ہو جائیں گے یہاں ایک بات اور نوٹ کر لیجئے ایک تو یہ کہ یہاں کہیں بھی ایسا اشارہ نہیں ہے کہ ابلیس نے یہ وسوسہ ابتدان حضرتِ حووہ کے دل میں کیا عام طور پر ہمارے ہاں جو کہانیاں مشہور ہیں وہ یہ ہے کہ حووہ جو ہیں دریعہ بنی ہے حضرتِ آدم کو بھی گمراہ کرنے کا وہ اشارہ نہ سورہ بکرہ میں اس کا ہے نہ یہاں ہے بلکہ جو تسنیہ کا سیغہ ہے وہ سلسل چل رہا ہے ان دونوں کے لئے معاملہ ہے بیق وقت ہے یہ اصل میں جو عیسائی دنیا میں تصور پیدا ہوا ہے کہ عورت فی نفسی برائی کی مظہر ہے عیم سے عیوال عیم اور خووہ اور عیوال بریش ہے یعنی عورت فی نفسی برائی کی جڑھ ہے کیونکہ ان کے ہاں رہبانیت پیدا ہوئی شادی نہ کرنا جو ہے وہ گویا کہ عالی روحانی زندگی کے لئے شرط قرار پایا عورت سے قرب اور تعلق جو ہے وہ بڑی ہٹیا بات دنیا داری کی زندگی حیوانی زندگی قرار پائی تو یہ تصورات قرآن میں کہیں نہیں ہیں یہ تو جیسے کہ آدم کا معاملہ تھا بیسے ہوا کا معاملہ تھا اور شیطان نے دونوں کو ورگلایا ہے اور دونوں نے اللہ سے معافی بانی ہے دوسرے یہ کہ یہاں نوٹ کر لی جائے کہ یہاں یہ بتا دیا گیا کہ وہ الفاظ کیا تھے وہاں سورہ بقرہ میں ہم پڑھا آئے ہیں فَتَلَقَّ عَادَمُ مِنْ رَبِّكَ لِمَاتٍ فَتَعْبَ عَلَيْهِ حضرت آدم کے دل میں جو ایک سخت پشیمانی کے جذبات پیدا ہوئے تو اس کے لئے الفاظ خود اللہ تعالی نے تلقین فرما دی ہے اور وہ الفاظ یہ ہیں اور اللہ نے فرمایا کہ اب پتروں یہاں سے حبوط کے بارے میں گفتبو میں سورہ بقرہ میں کر چکا ہوں تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے اداوت جو ہے وہ چل رہی ہے شیطان اور اس کی ضروریت اور حضرت آدم کی اولاد اس کے ماں بین تو سب سے بڑی دشمنی ہے مستقل دشمنی ہے باقی یہ ہے کہ انسانوں کے اندر بھی آپس میں دشمنیاں چلتی ہیں وَلَكُمْ فِي الْأَرْدِ مُشْتَقَرُونَ وَمَطَعُونَ الْآحِيمُ اور اب تمہارے لیے زمین میں ٹھکانا ہے اور ساز و سامان ہے ضرورت کی چیزیں ہیں اداحین ایک وقت معین فکر یہ ابد ہی نہیں ہے ہمیشہ کے لیے نہیں ہے ایک خاص وقت تک کے لیے تمہیں وہاں رہنا بسنا ہے اور وہاں رہنے بسنے کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں وہاں فرام کر دی گئی ہے قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ اب اسی زمین میں تم رہو گے اور اسی میں تم مر کر داخل ہو جاؤ گے فِيهَا تَمُوتُونَ اسی میں مرو گے وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ اسی میں سے تمہیں دوبارہ نکال لیا جائے گا باسِ معد البوت اب یہاں ایک جو ایک راہبانہ تصور ہی پلتا قسم کا راہبانہ تصور جو ہے یوں سمجھئے کہ پیدا ہو گیا تھا عرب کے لوگوں میں بھی وہ سمجھتے تھے جیسے آج بھی دنیا میں نیوڈس سوسائٹیز جو ہیں وہ کہتے ہیں لباس ایک تکلف ہے خامخواہ ہے جب انسان کو اللہ نے پیدا کیا تو کوئی لباس نہیں ہوتا پھر ہیوانات کا کوئی لباس نہیں ہے یہ خامخواہ ایک تکلف ہے انسان نے جو اپنے لئے اختیار کر دیا ہے یہ خامخواہ شرم کی بات ہے اور یہ شرم گائے ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے تو اسی طرح کا معاملہ یہ ہے کہ بعض جو اس طرح کے یہ ملنگ قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے ہاں بھی وہ ننگے رہنے کا رواج اور یہ کہ لباس کا ایک تکلف ہے تکلف کی کوئی ضرورت نہیں ہے عرب میں یہ رواج پڑ گیا تھا کہ مادرزاج برہنا ہو کر مرد اور عورتیں تواف کرتے تھے خانہ کعبہ کا اور یہ گویا کہ بڑا اونچا کام تھا گویا کہ ہر تکلف سے یعنی بہرحال اب بھی ہم تواف کرتے ہیں تو صرف دو چادریں ہوتی ہیں انہوں نے کہا کہ چادروں کا تکلف بھی کیا کرنا ہے بس جیسا بھی اللہ نے پیدا کیا ہے مادرزاج برہنا مرد اور عورتیں جو ہے وہ تواف کرتے تھے اور اس کو بڑا نیکی میں کام سمجھتے تھے بہت سمجھئے کہ اپنی سیلف انیہیلیشن یا اپنی نفی ذات جو ہے اس کا بہت بڑا بذہرہ تھا اب اس کی یہاں تندید ہو رہی ہے یا بنی آدم آئے آدم کی اولاد قد انزلنا علیکم لباس ہم نے تم پر لباس ہوتا رہا ہے یو آری سو آتے کم جو تمہارے شرمگاہوں کو ڈھاپتا ہے وریشہ اور تمہاری آرائش کا سبب بنتا ہے زیبائش اور آرائش لباس تقوی زالے کا خیر اور اس سے اوپر تنے کوئر لباس ہے اور وہ لباس ہے تقوی کا لباس ظاہر ہے کہ وہ سب سے بہتر ہے اگر تقوی کا لباس نہیں ہے تو بساوقات انسان لباس پہن کے بھی ننگا ہوتا ہے اتنا تنگ لباس کہ اس میں جسم کے سارے نشیب و فراز ظاہر ہو رہے ہوں یا اتنا باریک لباس عورتوں کا کہ جس میں وہ جسم اندر سے جھلک رہا ہو تو وہ لباس پہنے ہوئے بھی ایسے کہ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ لانت فرمائے ان عورتوں پر جو لباس پہن کر بھی ننگی لہتی ہے آریاتم کاسیاتم تو دباس و تقوی زالے کا خیر ایک اور ادافی جو ہے وہ تقوی کا ہے شرم ہو حیاء ہو تقوی ہو زالے کا من آیات اللہ لا اللہ یا ذکرون یہ اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت اخص کریں یا بنی آدم انا یفتدنکم شیطان اے بنی آدم دیکھو تمہارے تمہیں شیطان اب نہ بچلانے پائے نہ دھوکہ دینے پائے جیسے کہ تمہارے دونوں ماں باپ جد امجد اور اما ہوا کو اس نے نکلوا دیا تھا اور وہ ان سے اتروا لیا تھا اس نے ان کا لباس جنت کا ایک بات جان لو کہ وہ یعنی ابلیس خود کیونکہ اسے بھی چھوٹ ملی ہوئی ہے قیامت تک کے لیے وہ مسلسل زندہ ہے اور قبیل ہوا اس کی قوم اس کی ذریعت اور اس کے جو ایجنٹ ہیں جنات میں سے کیونکہ وہ انویزیبل ہیں تو وہ تمہیں دیکھتے ہیں تاکھتے ہیں تمہیں تم پر دعو لگاتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے ہم نے تو شیعاتین کو ان لوگوں کا دوست بنا دیا جو ایمان نہیں لاتے جو ایمان نہیں رکھتے ایمان نہیں لاتے تو شیطان جو ہے جیسے گندگی جو ہے اس کے اوپر مکھی آئے گی ایسے ہی جہاں اللہ کا ذکر نہیں ہے اللہ کا ایمان نہیں ہے خانہ خالی را دیومی گیرت تو وہاں یہ شیعاتین جن جو ہے آ کر ادا جمائے گے وَإِضَافَ عَلُوْ فَآِسَتَنْدُ اور جب یہ ایک بے حیائی کا کام کرتے ہیں یعنی ننگے اریاں تواف قَالُوَ جَنَا عَلَيْهِ آبَانَا کہتے ہیں ہم نے پایا اپنے آباؤ و عداد کو یہی کچھ کرتے ہوئے وَاللَّهُ عَبَانَنَا بِهَا اور جب ہمارے آباؤ و عداد یہ کرتے تھے تو یقیناً اللہ ہی نے اب اس کا حکم دیا ہوگا یہ گویا کہ ان کے نزدیک سرکمسٹانشل ایویڈنس تھا کہ جب ایک غریف چلی آرہی ہے ایک رسم چلی آرہی ہے تو یقیناً اللہ ہی نے کہا ہوگا قُلْ اِبْنَ اللَّهُ لَا يَعْمَرُ بِالْفَاشَائِ نبیین سے کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا اَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَعْلَى تَعْلَمُونَ تو کیا تم اللہ کی طرح منصوب کر رہے ہو یعنی جھوٹ جڑ کر اور جھوٹ گھر کر اس کو جڑ رہے ہو اللہ کی جناب دے جو جس کا کہ تمہیں کوئی علم حاصل نہیں ہے قُلْ عَمَرِ عَبِّي بِالْقِسْتِ کہہ دیجئے نبی کہ میرے رب نے تو حکم دیا ہے انصاف کا عدل کا توازن کا وَأَقِيمُوا مُجُوحَكُمْ اِنَّا كُلِّ مَسْجِدٍ اور اپنے رخ سیدھے کر لیا کرو ہر نماز کے وقت مسجد جو ہے یہ اسمِ ظرف ہے اور ظرفِ زمان بھی ظرفِ مکان بھی مسجد سجدے کی جگہ بھی مسجد ہے اور سجدے کا وقت جو ہے ظرفِ زمان کو بھی مسجد ہے وَدْعُوْهِ مُخْلِسِينَ اور اس کو پکارا کرو اس سے دعا کیا کرو لیکن اس کے لئے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی ایک شرط ہے اس کی اطاعت کو اپنے اوپر لازم کرو جیسے کہ سورہ بقرہ میں ہم جہاں روزے اور رمضان کے احکام اور حکمتوں کا بیان ہوا ہے اس میں فرمایا گیا وَإِذَا سَالَكَ عِبَادِ أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبُ اُجِبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ زَادَانِ فَلْيَسْتَجِبُوا لِي میں تو ہرے پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں لیکن اس سے بھی چاہیے کہ میرا کہنا مانے اور یہ کہنا ماننا جو جزوی نہیں ہوگا اُدْخُلُوْفِ السِّلْمِ کَعَفَّا داخل ہونا ہے تو پورے پورے ہونا ہے تو فرمایا کہ اُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے یعنی اس کی اطاعت کے دائرے کے اندر تو اور اطاعتیں ہو سکتی ہیں والدین کا حکم آپ مان لیجئے جس میں کہ اللہ کی معصیت نہ ہو اَسَاطِزَا کا حکم حکام کا حکم جس میں اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی نفی نہ ہو رہی ہو وہ ساری اطاعتیں اپنی جگہ پر ہوگی لیکن جس میں خالق کی معصیت لازم آ رہی ہو وَدْعُوْحِ مُخْلِسِينَ اللَّهُ الدِّينَ كَمَعْمَدَاكُمْ تَعُودُونَ جیسے اس نے تمہیں پہلے پیدا کیا تھا اسی طرح تمہارا اعادہ ہو جائے گا تم دوبارہ بھی پیدا ہو جاؤ گے فریقاً حدا ایک گروہ ہو رہے کہ جس کو اللہ نے ہدایت دے دی ہے وَفَرِقَ الْحَقَّ عَلَيْهِمُ الزَّلَالَةَ اور ایک گروہ ہو رہے جس کے اوپر گمراہی مسلط ہو چکی ہے جس کے حق میں گمراہی ثابت ہو چکی ہے یعنی ان کی روش کی وجہ سے ان کے زد ان کی ہردرمی ان کے تعصب ان کے حسد ان کے تکبر کی وجہ سے اب وہ مستحق ہو چکے ہیں وَفَرِقَ عَلَيْهِمُ الزَّلَالَةَ اِنَّهُمُ تَخَدُوا شَيَعْتِينَ حُلِیَا اور یہ اس لیے کہ انہوں نے شیطانوں کو اپنا رفیق اور ساتھی بنایا من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُحْتَدُونَ اور سمجھتے یہ ہیں کہ ہم بہت ہدایت پر ہیں سیدھے راہ پر ہیں یا بَنِي آدَمَ خُدُوا زِينَتَكُمْ اندَا كُلِّ مَسْد دوبارہ پھر اے آدم کی اولاد اپنی زینت لے لیا کرو خُدُوا زینتَكُمْ یعنی لباس جو ہے جس کو کہا گیا عیشہ تمہارے لیے آرائش ہے ہماری لیے زینت ہے اللہ نے اتارا ہے اپنی آرائش کا سامان اور یہ کہ نماز کے لیے جب انسان آئے تو اچھا لباس پہنک کرائے ہمارے ہاں عام طور پر اُٹھنی رویش چلتی یہ دفتر جا رہے ہیں تو وہ بہت اچھا لباس ہے مسجد جا رہے ہیں تو وہ چاہ مہلے کپڑے پہنکی چلے گئے لیکن یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ نہیں میرے پاس آتے ہو میرے دربار میں آتے ہو تو اچھا لباس پہنک کراؤ جو کچھ چیزیں ہم نے بنائی ہیں وہ بہرحال اس لیے بنائی ہیں کہ بنی آدم جو ہے ان کی خراب کے کام آئے جو اچھی چیزیں ہیں ہاں وہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ضائع کرنا ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا یہ چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں اب یہاں پھر اسی رہبانیت کی نفی ہو رہی ہے جس میں سمجھا یہ جاتا ہے کہ اچھا کھانا پینا ہی برا ہے کہہ تو پہنا جائے بہت بہت موٹا جھوٹا ہی کھانا چاہیے اچھے کھانے پینے کا مطلب تو یہ گناس پرستی ہو رہی ہے اچھا پہننا جو ہے کیا ضروری ہے موٹا جھوٹا پہنکے گزارا ہو جائے گا اس معاملے میں سمجھ لیجئے کہ دو حالات میں صورت مختلف ہو جاتی ہے اگر تو دین اللہ کا محلوب ہے تو پہلا فرد آپ کا یہ ہے کہ اللہ کے دین کے غلبے کی جدو جہود کریں بیشتر وقت بیشتر صلاحیتیں اس میں لگائیں غائر بات ہے اچھا کھائی نہیں سکتے اچھا پہنی نہیں سکتے یہ اس کا بلتقی نتیجہ ہو جائے گا یہ اس لیے نہیں کہ رہبانیت کی وجہ سے نہیں کر رہے اس لیے سے کہ ممکن نہیں آپ اپنے اسی وقت کو لگائیں گے زیادہ کمائی کے لیے محنت کریں گے دنیا کے لیے زیادہ کمائیں گے تو اچھا کھائیں گے اچھا پہنیں گے آپ نے تو اپنا وقت جو ہے وہ لگا دیا ہے اللہ کے دین کے لیے اگر لگائیں گے نہیں تو دین غالب کیسے ہو جائے گا خود بخود تو نہیں ہوگا آسمان سے دنی ٹپک پڑے گا دین اللہ فرشتے تو نہیں بھیجے گا دین غالب کرنے کے لیے خالے تو آپ کو کرنا ہے لہذا اس صورت میں تو نیچنل یہ ہو جاتا ہے کہ پھر کم سے کم کرو کم سے کم کرو کم سے کم کرو اپنے میار زندگی کو اور نہیں چلاو اور نہیں چلاو اور نہیں چلاو تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت زیادہ سے زیادہ اپنی صلاحیتیں زیادہ زیادہ اوقات زیادہ سے زیادہ اپنے وسائل کو آپ فارغ کر سکیں اللہ کے دین کے لیے لیکن اس حالت میں یہ جو ہوتا یہ کسی رہبانیت کی وجہ سے نہیں ہے جیسے کہ صحابہ اکرام نے سختیاں جیلی بھوگ برداشت کی گھر بار چھوڑے لیکن وہ کسی رہبانیت کے نظریہ کے تحت نہیں تھے وہ ایک مصبت جہادی نظریہ ہے جد و جود انقلابی جد و جود اور اس انقلابی جد و جود میں تو دنیا میں جو بھی کوئی آئی ہے پارٹی رہا ہلوشنری پارٹی وہ سیئے سختیاں جھیلنی پڑی ہیں چاہے وہ کومنسٹ ہو یا کوئی اور ہو انقلاب تو اس کے بزر آتا ہی نہیں ہے البتہ اگر دین غالب ہو گیا قائب ہے اب گویا کہ جو ریاست ہے اسلامی ریاست ہے نظام خلافت ہے اب آجے دین کو پھیلانا اور عام کرنا اور مزید اس کے غلبے کی جد و جود کی توسید یہ ریاست کے ذمہ آگئی ریاست جو بھی اپنے شہریوں کے اوپر اس کے لیے بوجھ ڈالتی ہے جو ٹیکس ڈالتی ہے یا جو بھی والنٹیئرز مانگتی ہے یہ لڑائی جو ہے ڈرافٹنگ کرتی ہے بہت ٹھیک ہے اس کو مطابق اگر اسے چاہیے دس ہزار آدمی دس ہزار آدمی نکل آئے باقی کی طرف سے یہ فرض کفائے آدھا ہو گیا لیاست کے قائم ہونے کی شکل میں صورت کی حال بدل جاتی ہے اب آپ اپنے گھر میں رہے جو وقت آپ کے پاس ہے آپ اچھا کمائیں اچھا کھائیں اچھا پہنیں کوئی حج نہیں آپ اپنے بچوں کو بھی اچھا کھلائیں حلال سے کمائیں اچھا کھلائیں کوئی اسی طریقے سے کوئی آپ کو علمی کوئی آپ کا پرسورس ہے اکیدمی پرسورس ہے ان میں لگے یا یہ کہ اگر آپ نوافی میں لگنا چاہتے ہیں دفر پڑھیں اور اس کے ترقی جو ہے اپنی دوحانی ترقی جو ہے وہ تقرب بن نوافی کے دریئے سے کرتے چلے جائیں تو یہ تینوں راستے جو ہے انسان کے لئے کھلے ہوں گے کب جبکہ دین غالب ہو اس بنیادی بات کو دین لوگوں نے سمجھا ہے اس لئے وہ رہتے ہیں کنفیوزن میں صاحب اولاد کا بھی حق ہے صاحب دیلیوں کا بھی حق ہے اس کا بھی حق تو سب کا ہے لیکن یہ کہ وہ جو صحابہ اکرام کو یاد نہیں تھا کہ ان کے بھی حقوق ہیں یا ان کا دین اور تھا ہمارا دین اور ہے کیا حضور کو پتا نہیں تھا کہ مریان واجمتحرات کے بھی دین ہیں ان کا بھی کیا بھی حق ہے انہوں نے ذرا اپنے نفتے کے اندر اضافر کا مطالبہ کیا تو گویا کہ ایلہ کا معاملہ کر گیا گویا کہ طلاق کی دھمکی نے دی یہ کیوں نہیں کیوں ہوا کیا ان کے جو خاندان والے تھے ان کا حق نہیں تھا ان کو وہ چھوڑ کر آگئے مکہ میں اور بیڑیوں کے حوالے کر کے آگئے گویا کہ قریش کے سرداروں کے حوالے ان کے رحم و کرم پر چھوڑ کر آگئے مدینہ جن کو حجرت کا حکم ملا ہے یہ ساری چیز دن میں یہ ہے دو چھپنے مختلف ایک ہے دین مغلوم ہے تو پہلا فرض ہے یہ کہ دین کو غالب کرنے بھی جد و جہود کرو ایک جماعتی زندگی کے اندر انسلک ہو کر تن من دھن انہ سلاتی و نسوکی و مای آیا و مماتی للہ رب العالمین کم سے کم نکالو اپنے لئے کم سے کم اب ظاہر بات ہے اس میں تو پھر کم سے کم پر ہی گزارہ کرنا ہوگا صرف سبسسٹنس لیول جس کو کہا جائے اپنے آپ کو برقرار رکھنے کے لئے تاکہ جسم اور جان کا رشتہ تعلق دیئے برقرار رہے کام کر سکے آدمی ہاں جب دین ظالب ہو جائے اب بس اللہ بالکل مختلف ہو گیا ہے اب ریاست ہے اور ریاست نے اپنی فوجیں بھی رکھی ہوئی ہیں جو بھی ذرائع ہیں ہاں جب بھی ضرورت ہوگی وہ شہریوں کو بلائے گی اس وقت حاضر ہونا فرض ہو جائے گا لیکن ورنہ عام حالات میں ریاست اس فرائض کو ادا کر رہی ہے مزید توسید دعوت دین کی اور غلب دین کی وہ ریاست کے ذمہ ہے اسلامی ریاست ہے نظام خلافت ہے اب آپ جو ہے انڈیویڈیوز کی حیثیت سے اپنے کاروبار میں لگ جائیں یا کوئی شخص اپنی روحانی ترقی میں لگ جائے کوئی شخص یہ کہ دورت زیادہ زیادہ کمائے اور وہ اس کو ثواب کے کاموں میں سلف کرے کوئی شخص جو ہے کسی سائنس میں کسی اور شعبے میں اسے علمی دلچسپی ہو جائے تحقیق کے کاموں میں سارے راستے کھلے ہوئے اس صورت میں اچھا کھانا اچھا پہننا کوئی حرام شہد نہیں تو جبکہ رہبانیت اس حالت میں بھی اس کے لئے کوئی گنجائش نہیں چھوڑتی تو یہاں اس کی نفیق کی جا رہی اس رہبانیت کے نظر یہ کہ کہیے ان سے پوچھئے کس نے حرام کی ہے وہ زیمت جو اللہ نے نکالی ہے اپنے بندوں کے لئے اور کس نے حرام کیے ہیں پاکیزہ کھانے کی چیزیں کہہ دیجئے یہ تمام چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی اللہ تعالی نے تو اہل ایمان ہی کے لئے بنائی ہے خالصتا یوم القیامہ ہاں دنیا میں وہ کفار کو بھی دے رہا ہے تم بھی کھاپی لو برت لو یہاں پہ جو کچھ کرنا ہے اس لئے کہ آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے البتہ آخرت میں جا کر یہ تمام اچھی چیزیں خالصتا یوم القیامہ قیامت کے دن تو یہ خالصتا اللہ کے اہل ایمان بندوں کے لئے ہو جائیں گی پھر کافر کو کوئی شہ نہیں ملے گی اس طرح ہم اپنی آیات کی مضاحت کرتے ہیں لقومی عالمون ان لوگوں کے لئے جو علم لکھتے ہو یا جو علم حقیقی حاصل کرنا چاہے کہہ دیجئے کہ میرے رب نے تو حرام قرار دیا ہے بے حیائی کی باتوں کو بے حیائی خد چھپی ہوئی ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے وہ بھی حرام ہے والاسمہ اور گناہ کو حرام کیا ہے والبغیہ اور ناغ زیادتی کرنا کسی دوسرے پر بغیر الحق وَأَنْ تُشْرِكُ بِاللَّهِ مَعْلَى مِنَزِلْ بِعِ سُلْتَانَہِ اور اس کو حرام ٹھہرایا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراو کسی ایسی چیز کو جس کے لئے اس نے کوئی سندب نہیں اتاری ہے وَأَنْ تَقُونُوا عَلَى اللَّهِ مَعْلَى تَعْلَمُونَ اور حرام قرار دیا اس بات کو کہ تم اللہ کی طرح منصوب کرو وہ چیزیں جو تم نہیں جانتے جس کے لئے تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے وَلِقُلْ لِمَّتِنْ عَجَلُ ہر قوم کے لئے ہر امت کے لئے ایک وقت معین ہے یعنی جب بھی کبھی کوئی رسول ہم بھیجتے رہے ہیں تو ایک بدت ہوتی ہے اس وقت تک اس کو محلت ہوتی ہے قوم کو جائے اس سے پہلے عذاب نہیں آئے گا خواہ یہ کہ اہل ایمان تو چاہیں جو جھڑ پر عذاب آئے اس لئے بارے مسلمان اہل ایمان وہ بھی انسان ہوتے تھے چکی کے دو پاتوں کے درمیان پیس رہے تھے تو کبھی کبھی خیال آ جاتا تھا کہ اب اللہ تعالی کیوں انہیں اتنی دھیل دے رہا ہے یہ ابو جہل کو اتنی دھیل کیوں دے دی ہے کہ اس نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی آنہ کے ساتھ یہ سلوک کیا ابو جہل کو کیوں انہیں دھیل دے دی ہے کہ اس نے حضرت یاسر کو شہید کر دیا رضی اللہ تعالی لیکن یہ خیال تمہارا اپنی جگہ ہے ہماری حکمت اپنی ہے ہماری حکمت کیا ہے کہ جب رسول نے بھیجا اس قوم کے لئے ایک عجل معین کر دی اس عجل سے پہلے عذاب آئے گا نہیں ہاں جب وہ عجل آ جائے گی پھر وہ روکے گا نہیں اس کے اندر اندر معاملہ انہیں تحق کرنا ہے ادھر یا ادھر یہ ہم پڑھ چکے صورہ نام میں کہ اگر میرے پاس ہوتی وہ شہید میرے اختیار میں ہوتی کہ جو تم جلدی مچا رہے ہو تو کبھی کا بیرہ اور تمہارے درمیان پستہ جو ہے چکایا جائے 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 ہوتا فیدہ جا جلہ ہوں لیکن جب ان کی عجل آ جائے گی لا يستاخرون ساعتن و لا يستقدمون نہ تو وہ اس کو مؤخر کر سکیں گے ایک گھڑی بھی اور نہ اسے اسے کھسک سکیں گے سرک سکیں گے آگے کی طرف اب یہ وہی آیت آگئی جو سورہ بقرہ میں بھی آئی تھی اے بلی آدم جب بھی تمہارے پاس آئیں گے رسول تم ہی میں سے ہوں گے تم میں سے تمہاری قوم کے لوگ ہوں گے یا قُسُنَ عَلَيْكُمْ آیَاتِ جو تمہیں میری آیات سنائیں گے فَمَنِ اتَّقَعَ وَاسْلَحَةَ تو جو بھی تقویٰ کی رویش اختیار کرے گا اور اصلاح کر لے گا اور نیکی کی رویش اختیار کرے گا فَلَا خَوْفُنَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْسَرُونَ ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کسی حضن سے دوچار ہوں گے وَلَّذِينَ قَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا وَاسْتَقْبَرُوا عَنْهَا اور جو ہماری آیات کو جھٹلائیں گے اور تکبر کی بنا پر انہیں رد کر دیں گے استقبرو عَنْهَا استقبار کی بنیاد پر تکبر کی بنیاد پر رد کر دیں گے وَلَا اَصْحَابُ الْنَعْرِهُمْ فِيَا خَالِدُونَ وہ جہنمی ہوں گے اور رہیں گے ہمیشہ ہمیش فَبَنْ أَصْلَبُ مِنْ مَنْ افْتْرَا عَلَى اللَّهِ قَذِبًا وَقَذَّبَ بِعَيَاتِ پھر وہ اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کی طرف کو غلط بات منصوب کرے افتراء کرے اللہ کی طرف اور یا اللہ کی آیات کو جھٹلائے یہ دونوں ہم وزن ہیں ان کو جو بھی دنیا میں رزق وغیرہ کا معاملہ ہے وہ تو ان کو مل جائے گا یہاں دنیا میں تو ہم نے یہ سورہ بنی سائل میں مضمون آئے گا اب کوئش اس کو مر کرے اللہ فوراں اس کی روزی روک لے اور ایک دن کے اندر اندر وہ یہ بھوک سے مر جائے ایسا نہیں ہے جو ہم نے یہاں پر ان کے لیے لکھا ہوا ہے جو رزق ہے اس دنیا کے اندر وہ تو انہیں ملتا رہے گا وہ رکتا نہیں ہے انہیں اپنے اس نصیب میں سے حصہ مل جائے گا حتی اذا جہاتم رسولنا ہاں پھر جب ہمارے فرشتادے ہمارے بیجے ہوئے فرشتے ان کے پاس آ جائیں گے جتا وفاؤنہم ان کو قبض کرنے کے لیے قالو این ماتنتم تطعون من دون اللہ تو وہ کہیں گے کہاں ہیں وہ جن کو آپ پکارا کرتے تھے اللہ کے سوا جن کو دنڈوت کرتے تھے اور جن کے سامنے متھے پیٹھتے تھے اور جن سے دعائیں کرتے تھے گرگڑاتے تھے قالو بلو انہ وہ کہیں گے وہ سب گم ہو گئے ہوا ہو گئے ہمارے سام سے سب جاتے رہے جلو انہ وشہدو علا انفسیم انہم کانوں کافرین اور وہ خود اپنے خلاف یہ گواہی دیں گے کہ واقعیتا ہم تھے ناشکرے ہم نے کفر کی روش اختیار کی کہا جائے گا کہ اچھا داخل ہو جاؤں ان امتوں میں جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں جنوں اور انسانوں میں سے نار میں آگ میں یعنی ایک ایک قوم کا حساب ہوتا جائے گا اور وہ جہنم کے اندر جھوکے جاتے رہیں گے پہلی نسل گئی پھر اس کے بعد دوسری آئی دوسری گئی تیسری آئی اب ان میں ایک مقالمہ ہوگا جائے بعد ہے جو پہلے گئے تھے وہ تھے بزرگ بڑے تھے لیڈر تھے یا یہ کہ وہ پچھلی نسل تھی جنہوں نے بدعات شروع کی تھی خرافات کا آغاز کیا تھا یہ بعد میں آنے والے ان پر لانت کریں گے کہ تم نے ہمیں مروایا تمہاری وجہ سے ہم بھی برباد کر یہاں آئے ہیں تو تمہیں دور آدار ملنا چاہیے لیکن یہ کہ وہاں وہ کہیں گے کہ نہیں جیسے ہم گبرا تھے میں سے انہیں تمہیں گبرا کیا تو یہ مقالمہ ہوگا اور یہ نوٹ کر لیجئے یہ جو میں نے ارس کیا تھا کہ اس سورہ گبارکہ میں ایام اللہ جو ہے یہ اس کا مین تھیم ہے تو ایام اللہ کو یوں سمجھئے کہ ایک تو انسانی تخلیق کے اعتبار سے ایک تو وہ ازل ہے جبکہ آدم کی تخلیق ہوئی قصہ آدم اور ابلیس ہوا یہاں سے تو ہمارا وہ وقت جو ہے وہ شروع ہوتا ہے اور جنت اور دودھخ میں پہنچ کر گویا کہ وہ ایک دور ختم ہوتا ہے وہ آخری بات ہے یہ ہے انتہا اور ابتدا اس کے معبین ہے کہ جو انبیاء آئے رسول آئے ان کی داستانیں ہیں ان کے حالات ہیں ان کے واقعات ہیں قوم نور اور قوم عبود اور قوم سالح تو یہ یہاں پر ایسا کیا گیا کہ پہلے وہ تخلیق کا مرحلہ آدم کا اور وہ قصہ آدم اور ابلیس آگیا اول تذکرہ آ رہا ہے اور ان کی آپس کی گفتگویں ہوں گی اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے نہ جہنم میں ابھی گئے ہوں گے نہ جنت میں داخلہ بلا ہوگا درمیان میں کہیں ہوں گے سائبِ آراف ہوں گے اصحابِ آراف تو ان کا مقالمہ آ رہا ہے یہ دونوں بیگننگ اور اندھ دکھا کر اور پھر سلسلہ شروع ہوگا انبیاء کرام اور رسولوں کے حالات کا قالت خلو فی امم ان قد خلق من قبل لیکن داخل ہو جاؤ انہی قوموں میں انہی نسلوں میں جو تم سے پہلے داخل ہو چکی ہیں من الجن والن سے فی النار جنات بھی اور انسان بھی آگ میں کل لما دخلت امت کو لانت اختہا جب بھی کوئی امت داخل ہوگی تو وہ دوسری امت کو لانت کرے گی حتیٰ ازدارکو فیہا جمیعا اور جب وہ سب کسم اس میں گر چکیں گی تمام کی تمام نسلیں امتیں قالت کخراہم لے اولاہم تو بعد میں آنے والی کہے گی پہلی نسل سے ربنا ہاولا یدلونا اے اللہ ان بدبختوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا دنیا میں تو کہتے تھے کہ ہمارے آباؤ اجداد ہیں ہمارے اسلاف ہیں ان کی ریتیں ہیں ان کی روایتیں ہیں ان کی چیزیں ہیں کیسے چھیڑ دیں لیکن یہاں پر کیا ہوگا ربنا ہاولا یدلونا یہ لوگوں نے ہمیں برباد کیا انہوں نے ہمیں گمراہ کیا فَآَاتِهِمْ عَذَابًا زَیْفَ مِنْ النَّارِ تو انہیں تو دُگْنَ عَذَاب دے آگم سے قَالَ لِكُلْ لِنْ زَیْفَ اللہ فرمائے گا اس سب کے لئے دُگْنَا ہے جیسے یہ نے تم کو گمراہ کر کے آئے تھے تم بھی اپنے باد والوں کو گمراہ کر کے آئے ہو تو یہ تو گویا کہ سلسلہ چل رہا ہے تو اس لئے یہ کہ وہ تو ہر ایک کوئی سوچنا چاہیے تھا کہ اپنی عقل سے کام لیتا ہم نے تمہیں عقل دی تھی شعور دیا تھا کیوں تم تقلیدِ عاما کے اندر مبترہ رہے آبا و اجاد کی تقلید ہو رہی ہے اپنے لیڈروں کی تقلید ہو رہی ہے یہ تقلیدِ عاما کے لئے تمہیں میں نے آنکھیں دی تھی تمہیں کان دیئے تھے تمہیں عقل دی تھی تمہیں نیکی اور بڑی کا شعور دیا تھا ہر شخص جو ہے وہ ذمہ دار ہے قَالَ لِكُلِّنْ ذَیْفُ اللہ فرمائے گا سب کے لئے دھوڑا ہے وَلَاكِنْ لَا تَعْلَمُ لِكِنْ تُمْهِ اس کا علم نہیں ہے وَقَالَ تُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ اب وہ کہیں گی پچھلے جو ہیں جو پہلے والے تھے بعد میں آنے والوں کو فَمَا كَانَ عَلَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَاضْلِ دیکھو نا نہیں نا تمہیں کوئی ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہو سکی تم نے خام خام پر لانت کی لیکن اسے کیا حاصل تمہیں کیا ہوا مَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضُوقُ الْعَذَابَ بِمَا كُنْ تُمْ تَقْسِبُونَ اور اب چکھو مذاق عذاب کا اپنی کرپوتوں کے باعث اِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِي آیَاتِنَا مَسْتَقْبَرُوا عَنْهَا یقیناً وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور استقبار پھر عَنْهَا اور بر بنائے تکبر ان کو رد کیا اعراض کیا ان سے تکبر کی بنیاد پر لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ عَبْوَابُ السَّمَا ان کے لیے آسمان کے دروازے کبھی نہیں کھولے جائیں گے یہ کچھ اشارات ہیں قرآن مجید میں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جہنم اسی زمین پر ہوگی اور ابتدائی جنت بھی یہی ہوگی ابتدائی نزل والی جنت جو ہے وہ بھی اسی زمین پر ہوگی اور جہنم بھی اسی زمین پر ہوگی اور کچھ ایسا سا تصور ہوتا ہے کہ جیسے زمین کو جب کھیچا جائے گا ویلد اردو مدد زمین کو جب کھیچا جائے گا تو جیسے ربڑ کی کرمچ کی کوئی گیند وہ اس کو کھیچیں تو آپ کو معلوم ہے کہ جہاں سے وہ زیادہ موتی ہے وہ پچک جائے گی جب وہ پچکے گی تو اس کے اندر جو لاوہ ہے اس وقت میں زمین کے پیٹ میں بھرا ہوا ہے وہ لاوہ وہ ظاہر ہو جائے گا اور وہ جہنم ہوگی واللاو عالم اور پروردگار بھی شانِ اجلال کے ساتھ مدون فرمائیں گے اور فرشتے آئیں گے فوج در فوج اور یہی پر حساب کتاب ہوگا ابتدائی مہرمان نوادی بھی جو ہے وہ یہی ہوگی لیکن پھر یہ کہ اہل جنت اپنے براتب کے اعتبار سے اور اوپر کی جنتوں میں چڑھتے چلے جائیں گے لیکن ظاہر بات ہے یہ لوگ جو ہیں یہی کہ یہ رہ جائیں گے ان کے لئے آسمان کے دروازے کھولے ہی نہیں جائیں گے ولایت خلون الجنت اور وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے حتی یل جل جملو فی سمی الخیات یہاں تک کہ اونٹ گدر جائے دھوس جائے سوئی کے ناکے میں اسے کہتے ہیں تعلیق بالمحال نہ یہ ممکن ہے کہ سوئی کا ناکہ اتنا بہا ہو جائے کہ اونٹ گدر جائے یا اونٹ اتنا چھوٹا ہو جائے کہ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے نہ ان کفار کے جنت میں داخل ہونے کا کوئی امکان ہے اور یہ بات میں نوٹ کیجئے کہ یہی بات اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تنقید جو انہوں نے کی تھی کہ ایک دولت منشخص ان کے پاس آیا جیسے ہمارے ہاں بھی ہوتے ہیں جو دیندار ہیں سیٹھ ہیں اور وہ دین کے کام بھی کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ بتائیے آپ کے تعلیم کیا کہ نماز پر روزہ رکھو کرو نماز روزہ میں کرتا ہوں اچھا اپنے غریبوں کے اپنے بال میں سے دو یہ کرو وہ کرو کہ یہ بھی میں کرتا ہوں آپ بتائیے اور کیا ہے پھر آخر میں فرمایا حضرت مسیح نے اچھا اپنی سلیم اٹھاؤ اور میرے ساتھ چلو یعنی یہ کہ اب وہ ہے وہ جد و جود حق و باطل کی کشاکش یہ نیکی کے کام کرنا دھندوں میں لگے رہنا اور اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ نیکی کا کام ہے کچھ پرن ہے کچھ خیرات ہے کچھ ثواب کے کام ہے کچھ نماز ہے روزہ ہے یہ تو آسان ہے لیکن یہ کہ اس کشاکشے حق و باطل جو ہے اس میں لگنا جس میں پھر اندیشہ ہو کے پھانسی بھی آ سکتی ہے اندیشہ ہو جان بھی جا سکتی ہے تقریب بھی آ سکتی ہے تو جب انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے پھر جب تم نے یہ ساری منزلیں تیہ کر لی تو آخری منزلیں اپنی سریم اٹھاؤ اور میں ساتھ آجاؤ تو اس شخص کا تیرا لٹک گیا اور وہ چلا گیا تو حضرت مسیح نے فرمایا کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گنرنا ممکن ہے کسی دولت مند شخص کا اللہ کی بادشاہت میں داخل ہونا ممکن نہیں بارن میں اس وقت اسے کسی دلیل کے طور پر پیش نہیں کر رہا ہوں لیکن میں نے سرگیے کہ یہی جو ہے محاورہ جو قرآن مجید میں یہاں آیا ہے حتی یل جل جبل و فی سمیل خیات یہی ہے کہ جو حضرت عیسی علیہ السلام نے استعمال کیا وَقَذَالَكَ رَجِّ الْمُجْرِمِينَ اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں مجرموں کو لَهُمْ مِن جَهْنَمَ مِحَادُونَ ان کے لیے جہنم ہی کا ہوگا بچھونا وَبِن فَوْقِمْ غَوَاش اور اسی کا اورنا ہوگا لے آپ بھی اسی کا ہے آگ کا اور اس کے ددے بھی وَقَذَالَكَ نَجْزِ ظَالِمِينَ اور اسی طرح ہم ظالموں کو بدلہ دیں گے وَالَّذِينَ آمَنُوا عَمِنِ صَالِحَاتَ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک عمل کیے لَا بُقَلِّفُ نَفْسًا لِلَّا بُسْعَحَا پھر آنے یہ وہی بات ہم کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہرائیں گے کسی جان کو مگر اس کی وہ صد کے مطابق محاسبہ ہوگا اندیوی جول ہم نے چاچا کچھ اسے دیا تھا اس کے حساب سے ہم اس سے حساب لیں گے اُلَائِقَ اَصْحَابُ الْقَرْنَا وہ ہوں گے جنت والے ہم فیہا خالدون اور اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّنَ اور ہم نکال دیں گے جو کچھ ان کے سینوں میں ہوگا ایک دوسرے کی طرف سے کوئی میل یعنی اہلِ ایمان بھی انسان ہوتے ہیں شکوے شکایتیں ہو جاتی ہیں دینی جماعتوں میں بھی کبھی کسی معمور کو امیر سے شکایت ہو گئی کسی امیر کو معمور سے شکایت ہو گئی کسی ایک رفیق کو دوسرے رفیق سے شکایت ہو انسان انسان ہے اور یہ معاملہ جو ہے ایسا بھی ہوتا ہے زائل بھی ہو جاتے ہیں کچھ ایسی شکوے شکایتیں ہوتی ہیں کہ باقی رہتی ہیں ختم نہیں ہوتی ان کے اثرات جو ہیں وہ جذبات کچھ ایسے مجرور ہو جاتے ہیں کسی طریقے سے ظاہل نہیں ہوتے لیکن فرمایا گیا ہے کئی مقامات پر یہ کہ اللہ تعالیٰ اہل جنت کو جنت میں داخل کرنے سے پہلے جو بھی اہل ایمان میں سے کسی کے لیے ان کے دل میں کوئی قدورت ہوگی کوئی محل ہوگا وہ نکال دے گا تاکہ اب جنت میں داخل ہونے والے سب سرورا اخوانا علا سروری متقابلین بلکل بھائیوں کی طریقے سے صاف دل ہو کر دوسرے کے سامنے روزر روح ہو کر بیٹھیں گے اور ان کے اندر کوئی غل نہیں رہے گا یہی دعا بھی ہے جو اب تلقیم کی گئی ہے اللہم اقفر لنا والے اخواننا اللذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غل للذین آمنوا ربنا ادھا کرو فرحیم بردگار اہل ایمان میں سے کسی کے لیے بھی ہمارے دل میں غل اور محل یا قدورت یہ باقی نہ رہنے دے تو اپنے فضل و کرم سے دھو دے بیک ان آیات پر حضرت علی کا یہ قول بھی ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ سورہ حجر کے آیت کے ذمع میں خاص طور پر آتا ہے شان نضول میں تو انہوں نے فرمایا کہ یہ میرے اور معاویہ کا ذکر ہے جو یہاں ہو رہا ہے ظاہر بات ان جنگیں ہوئی ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تو کتنی کچھ ہو گئی ہوگی یہ شکایتیں دوسرے سے تو یہ آیتیں ہمارے لئے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں دونوں کو جنت میں داخل کرے گا تو ہمارے دلوں سے یہ قدورتیں جو ہے وہ نکال دے گا وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ نَذِي هَدَانَا لِحَاذَا اور وہ کہیں گے کل شکر ہے اور کل تعریف ہے اس اللہ کی جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا وَمَا كُلْنَا لِنَا اَحْتَدِيَا لَا عُلَانَ حَدَانَا لِلَّهِ اور بحض اپنے دورے بازو سے ہم یہاں تک نہیں پہنچ سکتے تھے اللہ ہی نے ہمیں نہ پہنچا دیا ہوتا لَقَدْ جَعَاتْ رَسُلُ رَبِّنا بِالْحَقْ يَقِن ہمارے رب کے پروردگار کے جو بندے آئے تھے جو رسول بن کر وہ حق کے ساتھ آئے تھے وَنُودُوا اور تب انہیں ندا کی جائے گی پکارا جائے گا اَنْتِلْكُمُ الْجَنَّتُ عُورِ اسْتِمُوحَا بِمَا كُلْتُمْ تَعْبَلُونَ اب یہ وہ جنت ہے جو جس کے تم وارث بنا دیئے گئے ہو تمہارے آمال کی وجہ سے بندے کا کام یہ ہے کہ وہ یہ کہہ گا اے اللہ میں اس لائق نہیں تھا میرے آمال ایسے نہیں تھے میں اپنے آمال کے مل پر کبھی بھی نہیں اس کا مستحق ہو سکتا تھا یہ سارا تیرا فضل ہے تیرا کرم ہے تیری عطا ہے تیری دین ہے اللہ برمائے گا نہیں میرے بندے تُو نے ایک محلت کی تھی کوشش کی تھی عیسار کیا تھا تُو نے حق کا راستہ چوز کیا تھا تُو نے کبھی نقصان بھی برداشت کیا تھا حق کے لیے اور باطل کا مقابلہ کرنے میں تقاریف بھی چیلی تھی تو بندہ جو ہے وہ کہے گا نئی پر وردگار یہ سب تیرا فضل ہے اور اللہ کہے گا یہ تمہارے اہمال کی وجہ سے دونوں جذوی طور پر حقیقتیں ہیں یہ دونوں چیزیں ہیں مل کر ایک بات کو مکمل کرتی ہیں ہم ارادہ کرتے ہیں کام کا اللہ تعالیٰ اس کام کی توفیق دے دیتا ارادہ ہی نہ کرے تو توفیق نہیں ہوگی اور بحث اپنے ارادے سے ہم کچھ نہیں کر سکیں گے جب تک کہ اللہ کی طرف سے توفیق اور تحسیز نہ ہو جائے وَنَادَا أَصْحَابُ الْجَنَّتِ اَصْحَابَ النَّارِ اور جنتی لوگ پکار کر کہیں گے جہنمیوں سے اَنْ قَلْ وَجَدْنَا مَا وَعَادَنَا رَبُّنَا حَقَّا ہم نے تو پا لیا جو کچھ کہ ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ سچ نکلا صحیح صحیح نکلا جن نعمتوں کا ہم سے وعدہ کیا تھا وہ ہمیں مل گئی فَالْوَجَدْتُمْ مَا وَعَادَا رَبُّكُمْ حَقَّا تم نے بھی کیا سچا پالیا اللہ کا وعدہ جو اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا وہ ساری چیزیں تم میں مل گئیں قَالُونْ حَام وہ کہیں گے جی ہم ہمارے ساتھ بھی جو وعدے تھے جو وعیدیں تھیں جو دھمکیاں تھیں جو عذاب کی مختلف شکلیں تھیں وہ سب ہیں جن میں ہم اس وقت گرے ہوئے ہیں فَأَذْلَ مَوَزْلُنْ بَيْنَهُمْ تو پکارے گا کوئی پکارنے والا ان کے مابین اللعنت اللہ علی الظالمین کہ اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر اللَّذِينَ يَسُدُّونَاً سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَاً عِوَاجَاً وہ لوگ کے جو روکتے بھی تھے اور رکھتے بھی تھے اللہ کے راستے سے اور اس راستے میں کبھی نکالتے تھے کہ اگر دیکھ لیا کسی شخص کے بارے میں کہ اس کا رجحان ہو گیا ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں تمجھو سے سننے لگا ہے تو اس کو برگلانے کے در پہ ہو جانا اس کے لیے ترہ ترہ کی پریشانیاں پیدا کرنا وَهُمْ بِلْآخِرَتِ قَاثِرُونَ اور یہ لوگ قاثِرَتِ کے مُنکِب تھے وَبَيْنَهُمَا حِجَابُن اب یہ گفتگو تو ہو رہی ہوگی جنت اور دودخ والوں کے بابین ان دونوں کے مابین ایک پردہ ہوگا ایک فصیل ہائی ہوگی یہ نقشہ گیا جیدہ کلیر لی سورہ حدید میں کھچا گیا ہے وَبَيْنَهُمْ بِلْسُورِ اللَّهُ بَاب وَبَيْنَهُمَا حِجَابُن فصیل ہوگی ادھر جنت ہے ادھر دودخ ہے وَعَلَى الْعَرَافِ رِجَالُ اور عرف کہتے ہیں جو فصیلوں کے اوپر بنی ہوتی ہیں جھروکے سے بنے ہوتے ہیں جہاں سے جھانت کر دیکھتے ہیں تو اس طرح آپ نے فصیلوں کے اوپر دیکھے ہوں گے تو وہ عراف ہوں گے رِجَالُ يَعْرِفُونَ اَقُلَّمِ سِيمَاهُمْ وہ وہ لوگ ہوں گے جو سب کو پہچانتے ہوں گے جاندمیوں کو بھی پہچانتے ہوں گے دودخ یوگوں کو بھی پہچانتے ہوں گے اس لیے کہ یہ کون ہوں گے یہ بین بین کے لوگ تھے جن میں کچھ نیکی بھی تھی بدی بھی تھی نہ یکسو ہوئے تھے ادھر نہ یکسو ہوئے تھے ادھر تو کچھ نیکیاں کچھ بدیاں انہیں نے جبہ کر لی تھی اور ان کے عامال جو ہیں وہ برابر ہو گئے بدی اور نیکی کے عامال بھی ہیں وہ برابر ہو گئے تو اس حوالے سے ان کو ابھی درمیان میں روک لیا گیا ہے کہ نہ وہ جھرنم میں پھنکے گئے جنا جنت میں داخل ہوئے اور یہ وہ لوگ ہیں ظاہر بات ہے کہ جب بین بین کے لوگ تھے کچھ پہچانتے تھے ادھر سے کفار کو بھی ادھر سے اہل ایمان کو بھی تو یارفونا کل لمبے سیبا ہوں وہ سب جانتے تھے پہچانتے تھے ان کو بھی جو جنت میں ہیں ان کو بھی جو دودخ میں ہیں وَنَعْدَا وَأَصْحَابَ الْجَنَّتِ اب وہ پکاریں گے جنت والوں کو سلام ہو آپ پر سلامتی ہے آپ پر لَمْ يَدْخُلُوْهَا وہ اس میں ابھی داخل نہیں ہوئے وَهُمْ يَتْمَعُونَ اور اس کی بڑی تماع ہوگی کاش کہ اللہ ہمیں بھی جلدی سے داخل کر دے وَإِذَا صُرِفَتْ اَفْصَارُهُمْ تِلْقَا صَحَابِ النَّارِ اور جب ان کے ذرا چہرے جو ہے پھیر دیے جائیں گے ان کی نگاہیں جو ہیں وہ ادھر پھیر دی جائیں گے لیکن آپ جنبیوں کو بھی مشاہدہ کر لو وَإِذَا صُرِفَتْ اَفْصَارُهُمْ تِلْقَا صَحَابِ النَّارِ قَالُ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَا الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اس وقت وہ کہے گے پروردگار ہمیں ان ظالموں کے ساتھ شابل نہ کر دی جو کیونکہ ابھی بین بین ہے بین الخوف و الرجا تو انہیں امید بھی ہے یتماعون بھی ہے لیکن اندیشہ بھی ہے تو یہ کہ بیچ میں کیونکہ لٹکے ہوئے ہیں اس لئے ادھر دیکھتے ہیں تو انہیں سلام کرتے ہیں اور یہ کہ دل میں ان کے امنگیں جاگ جاتی ہیں تمنایں جاگ جاتی ہیں کہ اللہ ہمیں بھی ان کے ساتھ شابل کر دے اور ادھر دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَا قَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَادَا صَحَابُ الْعَرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ اور اب یہ اہلِ جہنم میں سے ان لوگوں کو جنہیں پہچانتے ہوں گے ان کے چہروں سے ان کے نشانیوں سے ان کو پکاریں گے قَالُوا مَاغْنَا عَنْكُمْ يَمُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَقْبِرُونَ کچھ کام نہ آیا تمہاری تمہاری جبیت تمہارے پرے تمہاری فوجیں تمہارے حاشیہ نشین یہ کہانے ہیں اور جو کچھ تکبر کیا کرتے تھے اکرتے تھے اے بو جہل کیا بنا تیرا اور اے وید بالمغیرہ تیرا کیا ہوا اَحَا أُولَا اِلَّذِينَ اَقْسَمْتُمْ لَا يَنَعْلَهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَتِن کیا وہ لوگ اب جنت والوں میں وہاں پہ آپ کو فقراء بھی نظر آئیں گے وہاں بلال بھی نظر آئے گیا وہاں سحیب الرومی بھی ہوں گے وہاں یاسر بھی ہوں گے یہ لوگ تھے نا جن کے معنی میں تم کہتے تھے ان کو کیسے اللہ تعالیٰ کسی رحمت سے نواز سکتا ہے یہ تو ہمارے کبھی کاری گھٹیاں تبقے کے لوگ ہیں اللہ نے ہمیں دولت دی ہے حیثیت دی ہے مجاہت دی ہے ہمیں طاقت دی ہے عزت دی ہے یہ جو لوگ ہیں گرے پڑے ان کو اللہ تعالیٰ کیسے نواز دے گا تو وہ کہیں گے اس وقت جو رنز اور غم ہے اس کو بڑھانے کے لیے اَحَا أُولَا اِلَّذِينَ اَقْسَمْتُمْ لَا يَنَعْلَهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَتِن وَدْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفُنْ عَلَيْكُمْ وَلَا عَنْتُمْ تَعْزَنُونَ ان سے تو کہہ دیا گیا داغل اللہ جنت کے اندر نہ تم پر کوئی خوف ہے نہ تم کسی حضن سے دوچار ہوگے وَنَادَا أَصْحَابُ الْنَارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ اور اب پکاریں گے جہنم والے جنت والوں کو اَنْ اَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنِ الْمَاءَ کہ کچھ تو بہادو ہماری طرف پانی جو اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے اَوْ مِمَّا رَضَقَكُمُ اللَّهُ جو کچھ اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے کچھ وہاں سے ہماری طرف بھی اے خاصہ برندان چمن کچھ تو ادھر بھی مِمَّا رَضَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا اِنَّ اللَّهُ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ وہ جواب دیں گے اہلِ جنت کہ شاید ہم تو دینا بھی چاہتے ہماری شرافت سے تو یہ بائی تھا کہ ہم کورا جواب تمہیں دے دیتے لیکن کیا کریں اللہ نے حرام کر دی ہے یہ چیزیں کافروں پر ہمارے ہاتھ بندے ہوئے ہیں ہم یہ نعمتیں اب تمہاری طرف نہیں بھیج سکتے اِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ انہیں حرام کر دیا ہے اس پانی کو بھی اور یہ جو بھی ہمیں رزق اللہ نے نوادہ ہے اللَّذِينَ اتَّخَبُوا دِنَهُمْ لَحَوْا وَلَعِبًا وہ لوگ کے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل کود بنا لیا ہے تماشا دل بہلانے کا اور حسی اور ٹھٹا بنا دیا ہے وَغَلَطْهُمُ الْحَيَاتِ دُنْيَا اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں مرتلا کر دیا ہے فَالْيَوْمَنَنْسَاهُمْ كَمَانَسُولِ قَا يَوْمَهِمْ حَادَا تو آج کے دن ہم بھی انہیں نظرانداز کر دیں گے یہ نسیان ایک طورتہ بھول جانا اور ایک ہوتا جانبوت کے نظرانداز کر دینا یہ بھی دفیقِ معنی میں یا عربی زبان میں موجود ہے ہم بھی انہیں بھولا دیں گے چاپ اطلب بھولا دیں گے یا نظرانداز کر دیں گے جیسے کہ انہوں نے آج کے اس دن کی ملاقات کو بھولائے رکھا تھا یا نظرانداز کر دیا تھا اور وہ جو ہماری آیات کا انکار کرتے رہے تھے اور ہم تو ان کے پاس لے آئے تھے ایک کتاب جس کی ہم نے پوری تفصیل بیان کر دی تھی ان کے ساتھ اور وہ ہدایت بھی تھی اور رحمت بھی تھی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے تھے یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں یعنی آیاتِ عذاب جو قرآنِ مجید میں آ رہی ہیں ان کے عملی ظہور کا انتظار کر رہے ہیں یہ انتظار کر رہے ہیں کہ واقعیتاً یہ سیلاب کا بنج جو ہے وہ ٹوٹھی جائے اور واقعیتاً ان کے اوپر جو سیلاب کا دھارہ ہے عذاب کا وہ آ جائے ہم یا ضرورہ اللہ تعویلہ اس کا انجام کیسے پر کر رہے ہیں ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں یعنی آتی تعویلہ جس دن کے اس کا مصناق ظاہر ہو جائے گا یقول اللہ ذینا نسوہ من قبل تو کہیں گے وہی لوگ جنہوں نے اسے بھلا دیا تھا پہلے نظر انداز کر دیا تھا قَدْ جَاتْ رُسُلْ رَبِّنا بِالْحَقْ اس وقت وہ کہیں گے کہ یقین ہمارے پروردگار کے جو رسول آئے تھے پیغامبر آئے تھے وہ حق کے ساتھ آئے تھے فَحَلَّنَا مِنْ شُفَاءَ تو ہے کوئی ہمارے لئے سفارش کرنے والے حَلَّنَا مِنْ شُفَاءَ فَيَشْرَوْ لَنَا کہ وہ ہمارے لئے سفارش کریں اور بردو یا ایسی شکل پیدا کر دیں کہ ہمیں لٹا دیا جائے ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلَ تاکہ پھر عمل کریں اس کے برقس کے جو ہم کرتے رہے تھے قَدْ خَسِرُواْ اَنفُسَهُمْ نہیں اب اس کا کوئی امکان نہیں اب تو وہ اپنے آپ کو ہلاک کر چکے برباد ہو چکے وَغَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ اور جو افتراہ وہ کرتے رہے تھے وہ ان کے ہاتھوں سے گب ہو گیا ہاتھوں کے توتے اُڑ گئے اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْلَرْضَ فِي سِتَّتِ اَيَّامِ جان لو تمہارا پروردگار وہ اللہ ہے جس نے پیدا کیے آسمان اور زمین چھے دنوں میں ثُم مستوال العرش پھر متمکن ہوا ہے عرش پر اب یہ عرش بھی جیسا کہ میں عرش کر چکا ہوں یہ بھی آیاتِ متشابہات میں سے ہے اس کی کوئی حقیقت بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی واقعیتاً مجسم کوئی شئے ہو کوئی چیز ہو فی الواقع کسی جگہ پر ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد محض استعارہ ہو وَاللَّهُ عَالَمِ عَالَمِ غَيْبِ کی یہ ساری خبریں جو ہیں یہ میں نے جسا کہ عرش کیا یہ مشتقیل طور پر قائق منکشف ہوں گے البتہ جو سائن کے فی فنومنہ وغیرہ ہیں ان کے بارے میں تدریجاً بعض آیاتِ متشابہات جو ہیں وہ اب محکمات کے شکل اختیار کر چکی ہیں بادور کر لے گی وَاللَّهُ عَالَمِ وَاللَّهُ عَالَمِ وَالشَّلْ لِلَ النَّهَارِ وہ دھاپ دیتا ہے رات کو دن پر یا رات کو دھاپ دیتا ہے دن سے یتنمہو حسیساً اور وہ اس کے پیچھے لگا ہوا آتا دورتا ہوا دن رات کے پیچھے دار دن کے پیچھے وَالشَّمْسَ وَالْقَمْرَ اور سورج کو پیدا کیا اس نے اور چاند کو وَالنُجُومَ اور ستاروں کو مسخرات ان بے امری اور یہ سب کے سب اس کے حکم سے اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں مسخر ہیں جو بھی قائدہ قانون ہے اس کی اطاعت کر رہے ہیں عَلَى لَهُ الْخَلْقُ وَالْعَمْرُ عَدَاهُ لَا اسی کے لیے ہے خلق اور اسی کے لیے ہے عمر یہ آیت جو ہے اس کے دو مفہوم ذہن میں رکھی ہے ایک تو ہے جو بہت سادہ ہے ستھی مفہوم ہے وہ بھی دوست ہے کہ ایک ہے تخلیق اور ایک ہے پھر اللہ کا حکم کائنات اس نے بنائی اور اب اس کا حکم ہے یہ کرو یہ نہ کرو یہ عوامر ہے یہ نواہی ہے یہ شریعت ہے لیکن اس کا ایک گہرا مفہوم بھی ہے کہ اصل میں کریئیشن جو ہے اس کائنات میں دو سطح پر ہوئی ہے ایک عالمِ عمر ہے اور ایک عالمِ خلق ہے عالمِ عمر میں صرف کریئیشن ایک سنہلو ہوتی ہے عدمِ محس سے تخلیق اور اس میں ٹائم فیکٹر بالکل نہیں ہوتا کن فیکٹر نہیں کوئی ٹائم فیکٹر نہیں بغیر کسی مادے کے بغیر کسی پری ایگزسٹنگ شئے کی کچھ پیدا کر دینا اور اس میں کسی ٹائم فیکٹر کرنا ہونا یہ عالمِ عمر کے خواس ہے عالمِ خلق میں کسی شئے سے دوسری شئے بنتی ہے اور اس کے بعد اس میں ٹائم لازمان ہے انسان ہے نو مہینے رحمِ مادر کے اندر میں بچہ رہے گا آٹھ مہینے رہے سات مہینے رہے بارال اسے وقت لگے گا عام کی گھٹلی ہے اس عام کی گھٹلی کو درخت بننے میں کئی سال لگے گا آسمان اور زمین کی تخلیق ہوئی ہے چھے دنوں میں یہ اس کا ذکر ہوگا اور ظاہر بات ہے چھے دن وہ ہمارے دن تو نہیں ہے قرآنِ مجید میں تو کہہ دیا گیا اللہ کا ایک دن ہزار برس کا بھی ہے ایک دن پچاس ہزار برس کا بھی ہے یہ ملنمز بھی ہو سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے آسمان اور زمین کو چھے دنوں میں تاہار یہ چھے دن ہمارے لیے یہ بھی آیاتِ متشابہات میں سے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ چھے دن اور سات آسمان یہ تو زیادہ دیر نہیں گزرے گی کہ انشاءاللہ ان کی حقیقت منکشف ہو جائے گی سائنس کی مزید اقتشافات کے دریئے سے اور یہ آیاتِ متشابہات کے دائرے سے نکل کر آیاتِ محکمات میں آ جائیں گے لیکن یہ کہ اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ خلق اور عمر عالمِ عمر سے متعلق نوٹ کر لیجے صرف تین چیزیں ہیں ارواحِ انسانی روحاً من عمرنا یا سلولہ کامی روح قلی روح بن عمر ربی ملائکہ عالمِ عمر کی شئے ہیں اور وہی عالمِ عمر کی شئے ہیں تین چیزیں ہیں جن کا تعلق عالمِ عمر سے لہذا فرشتے کے یہاں سے لے کے اور ساتھ میں آسمان تک جانے میں کوئی ٹائم نہیں لگ سکتا اسی طرح روحِ انسانی بھی یہاں سے لے کر ساتھ میں آسمان تک جا سکتی ہے بغیر کسی وقت کے روحِ انسانی کا بھی وہی معاملہ ہے جو فرشتے کا ہے اس لئے کہ یہ عالمِ عمر کی چیزیں ہیں اور عالمِ عمر میں تائم فیکٹر سرے سے ہے ہی نہیں فلن فائر کھو البتہ عالمِ خلق میں وقت لگتا ہے سفر ہوتا ہے تو سفر میں وقت لگے گا تخلیق ہوئی ہے تو اس میں وقت لگا تو یہ ہے اس کا ایک گہرہ مفہوم لیکن بارہ یہاں پر آپ دیکھیں یہ قرآنِ مجید کا عجاز ہے ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے کہ عرب کا ایک بندو اس پر سے گزر جائے گا تو اس کو بھی کوئی پیچنگی نہیں ہوگی اسے نے پیدا کیا اسی کا حق ہے کہ حکم دے بات صاف ہو گئی اور صحیح ہے کوئی غلط بات تو نہیں وہ اپنی ذہنی سطح کے مطابق اس نے اس سے لے لیا ہدایت پالی مطمئن ہوگی اچھل پڑا لیکن یہ ہے کہ کوشت فلسفی ہے حکیم ہے دانہ ہے وہ غور کرتا ہے وہ دیکھتا ہے عمر کلس قرآن میں کہاں کہاں آیا ہے کس معنی میں آیا ہے کس کس جگہ پر آیا ہے ان کو جوڑتا ہے جوڑ کا لطفیہ نکالتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو دو بلکل دسٹنکٹ عالم ہیں ایک دوسرے سے عالم خلق عالم عمر اس کے طوانین جو علیدہ ہیں نوامیس علیدہ ہیں ان کے ذاتیں علیدہ ہیں تبارک اللہ رب العالمین بہت بابرکت ہے اللہ جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے اُدھو ربکم تضرعون و خفیہ پکارتے رہا کرو اپنے رب کو لڑگڑاتے ہوئے آجزی کے ساتھ اور خاموشی سے چھپکے چھپکے بڑی بلند آواز سے دعا مانگنا پسندیدہ نہیں ہے انہو لا يحب الموتدین یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا وَلَا تُفْسَدُو فِي الْاَرْدِ بَعْدَ اصلاحِهَا دیکھو نمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ مچاؤ وَدُوهُ خَوْفٌ وَتَّمَعَا اور اللہ کو پکارا کرو خوف کے ساتھ اور تباہ کے ساتھ یہ دوسرا ہو گیا یہ دو کمپوننٹس ہوئے اللہ کو جب پکارو تو پہلی دو نائی منشنز کیا ہیں کہ پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور چھپکے چھپکے دل میں اور دو مزید نائی منشنز کیا ہیں خوف وَتَّمَعَا اللہ کے ساتھ تمہارا معاملہ رہنا چاہیے بین بین خوف بھی رہے کہ اللہ پکڑ نہ لے اللہ صدا نہ دے دے اور اللہ کی مغفرت اللہ کی رحمت کی امید بھی رہے ما بین الخوف ور رجا رجا امید خوف 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 کے درمیان تو خوف وَتَّمَعَا اللہ کو جب بھی پکارو ان دولوں کے بین بین ہو کر تمہاری قیسیت قلبی اور روحانی ہونی چاہیے اِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِلِينَ یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ اہلِ احسان بندوں کے بہت ہی قریب ہے بہت نسدیک ہے وَهُوَ لَذِي يُسِلُ لِيَاهَ بُشْرَمْ بَهَنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ اور وہی ہے جو بھیجتا ہے ہوایں بشارت دیتی ہوئی اس کی رحمت کے آگے آگے یعنی بارش جب آنی ہوتی ہے تو اس سے آگے آگے تھنڈی ہوا کے جھوکے آتے ہیں یہ گویا کہ بشارت دے کے آ رہی ہے کہ بارش آنے والی ہے اب آپ اندارہ کیجئے کہ جہاں پہ اب وہ گیا زمین پڑی ہے اور لوگ منتظر ہیں آسمان کو دیکھ رہے ہیں اے اللہ ہماری تو ساری محنت جو ہے جا رہی ہے بیز آئے ہو رہا ہے پروردگار اب اگر ذرا تھنڈی ہوا کا جھوکہ آیا ہے تو یہ ان کے لئے بشارت ہوتی ہے کہ اب اس تھنڈی ہوا کے جھوکے کے پیچھے بارانِ رحمت بھی آیا چاہتا ہے یہاں تک کہ جب وہ ہوایں اٹھا لاتی ہیں بڑے بڑے بھاری بادل اب یہ بادلوں میں کتنے کتنے ٹن پانی ہوتا ہوگا جو آ رہا ہے زمین پر گرتا ہے اس کا کوئی حساب کتاب کیا جائے کتنے بھاری بادل ہیں یہ لیکن یہ ہوایں ان کو لیے پھر رہی ہیں روحی کے گالوں کی طرح ہوایں پھر رہی ہیں سُقْلَاهُ لِبَلَدِمْ مَيِّتِن تو ہم اس کو ہاک دیتے ہیں اس پانی کو ایک مردہ زمین کی طرف بے آب ہو گیا وادی کی طرف فَانْزَلْنَا بِهِ الْمَا ہم ان بادلوں کو ہاک دیتے ہیں وہ ہوایں ہاک کر لے جاتی ہیں ایک ایسی زمین کی طرف کے جو مردہ ہے بے آب ہو گیا ہے فَانْزَلْنَا بِهِ الْمَا پھر ہم اس پر پانی برساتے ہیں فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ کُلِ سَمْرَاب اب پھر ہم اس سے زمین میں سے ہر طرح کے میوے نکال دیتے ہیں اور کچھ نہیں تو ہکھاس ہی ہو گئی چراغا ہی ہو گئی اور اگر آپ نے کچھ بیج ڈالے ہوئے تھے یا یہ کہ بیج پڑے ہوئے تھے کسی باگ کے اندر وہ برسے گر گر کے اس کے پھلوں میں سے وہ خود بخود پھوٹیں گے اور وہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ زمین کا اپنے خزانے نکال دیں گے یہ ہے اصل جو تشبیح دی گئی اسی طرح ہم مردوں کو نکال لائیں گے زمین سے یعنی زمین مردہ ہوتی ہے کوئی اس کے اندر زندگی کے آثار نہیں ہوتے کہیں کوئی جو ہے کوئی بھی آپ دیکھیں کوئی ہری آول نہیں کوئی بلکہ وہاں پہ بساوقات کوئی ایسی ویرانی ہوتی ہے کہ کوئی آپ کو چیوٹے بھی نظر نہیں آتے کوئی شراط الاس نظر نہیں آتے کوئی پرندے بھی آس پاس نظر نہیں آتے کچھ نہیں کوئی زندگی کے آثار نہیں بارش ہوتی ہے اس کے بعد یہ کہ اب آپ کو دیکھیں چلت پھرت ہے ایک دم جو ہے زمین جو ہے اس نے بھی ہری آول ہرا جو ہے وہ گہنا پہن لیا ہے اس کے ہرے ہرے کپڑے سمجھئے کہ وہ دلھن جو ہے آراستہ ہو گئی ہے اور پھر اکثر ان پرند بھی آ گئے ہیں زندگی مگر اب زندگی ہی زندگی ہے موجزن ساقی تو اسی طریقے سے یہ زمین کے اندر پڑے ہوئے مردے جو ہوں گے یہ بھی گویا کہ میج کے ماندے جو زمین میں پڑے ہوئے ہیں ہمارا حکم آئے گا اور یہ پھوٹ کر نکل آئیں گے اور جو اچھی زمین ہوتی ہے زرخیز وہ اپنے رب کے حکم سے اپنا سبزہ نکالتی ہے اس میں سے نکلتی ہے پیداوار والنزی خبوسہ اور زمین ایسی بھی ہوتی ہے جس میں رویدگی ہے ہی نہیں زرخیزی ہے ہی نہیں جو خراب زمین ہے لا يخرجو الا نکدہ وہ کچھ نہیں نکالتی مگر کوئی ناقص سی چیز نکال لے گی جھاڑ جھاڑ کچھ ہو جائیں گے یہ نکد نفذ جو پنجابی میں سلائقی میں استعمال کرتے ہیں یہی اسی رس کی نکدہ بڑی ردی شئے بڑی گھٹیہ شئے اسی طریقے سے ہم اپنی آیات کو گردش میں لاتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ان کی قدر کرنے والے ہوں بارک اللہ لی ونکم فی القرآن العظیم ونفع می ویاکم بالآیات مصدق الحكیب